اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات خلے عام کرتا ہے تو کچھ مجزدوں پر سے سپیکروں کو ہٹانے کی تک دھمکی کھلے عام دی جاتی ہے اسی نفرت کی فضاء کو آگے بڑھاتے ہوئے بیلغام جلہ کو کاربامی حلکے کی سبتگیری مدی مجزد پر کچھ شر پسندوں نے بھگوا پرچم کل رات فیرانی کی بات سامنے یہ بیلغام جلہ کا جائزہ لیا جائے تو سینکڑوں کریے دہات ہیں جہاں پر ہندو مسلم معاشرہ ایک عرصی سے ایک بھائی چارے کے ساتھ رہتے آیا ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ زہر دہات کریوں میں بھی گھولنے کی کوشش کی جاری ہے لہٰذا جب کچھ لوگ صبح کی نماز کے لیے مسجد پہنچے تو مسجد کے منارے پر بھگوا پرچم لگایا نظر آیا گاؤں میں پہلے سے ہی بھائی چارہ موجود ہے ہندو مسلم دونوں سماج کے لوگوں نے اسے نیچے اتار کر گھٹا پر با پولیس تھانے میں میں فریاد بھی درج کی پولیس تحقیق جاری ہے اور جند مجرموں کو گرفتار کرنے کے بعد انتظامی ایک جانب سے کی گئی ہے پر سوال بار بار وہ ہی اٹھتا ہے کہ آخر دہات میں بھی پہنچ کر کون نفرتی لوگ ہیں جو یہ زہر کو یہاں کے آب احوا میں ہونا چاہتے کورونا کے دور میں بھی یہ ہندو مسلم اتحاد دیکھا گیا تھا جبکہ یہاں بھی اس وقت تبلیغ جماعت کو ذمہ دارا ٹھہرا کر گاؤں میں سبجی فروٹ بیچنے والوں کو گاؤں میں داخل نہ ہونے دینے کی کوشش ہے کچھ فرقہ پرتو کی جانب سے کی جارتی ہے لیکن گوکاہ کرباوی یمکن مڈی گھڑپا علاقوں میں کبھی اس طرح کی وارداتیں نہیں دیکھی گئی لیکن کل جس طرح یہاں کچھ شر پسندوں نے سرکت کو انجام دیا تو انتظامیہ بھی اب سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے زلہ انتظامیہ نے بھی اس طرح کی وارداتوں کو برداشت نہ کیا جائے گا ایسا کہا ہے کچھ نامعلوم افرادوں پر یا فائر بھی درج کی ہوئی ہے جب اس طرح کی وارداتیں پیش آتی ہے تو فکر کا بھی مزارہ عوام کی جانب سے دیکھا جاتا ہے کچھ نے اس خبر کو شایع کرنے سے ہی منا کیا لیکن مجرموں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو مجرموں کی گرفتاری عمل میں کیسے آئے گی کچھ نے تو اس خبر کو ہی جھٹلاتے ہوئے فرض ہونے کی بات تو سوچل میڈیا پر وائرل کی لہٰذا بڑھتے تشدد کے معاملے معاشرے میں بے چینی کا سبب ضرور بنتے جارے کیونکہ دے ہاتھ میں اکثر مزدور کی چانتب کا رہتا ہے اور انہیں اس طرح کی وارداتوں سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا کسی طرح اپنا گزارہ کرتے رہنا اسی دائرے میں زندگی گزرتی رہتی ہے لیکن عربہوی سبتگیری مجزد پر رات میں چڑھ کر بھگوہ پرچم لہرانے سے ایک طرح کا ڈرخواب بھی مجزد کے ذمہ داران نے بھی معاملے کو بڑھنے سے منا کرتے ہوئے مقامی لیڈروں سے ہی معاملے کو سل جانے کی بات کہیں جو بھی ہو پر سماج میں جو نفرتی گروہ پنپ رہے ہیں ان کا انتظام ضروری ہے مجزد ہو یا مندر اگر کسی بھی عبادت گاہ میں اس طرح چھڑ چھاڑ کی جاتی ہے یا اس طرح کے توہین آماز وارداتوں کو انجام دیا جاتا ہے تو فوری طور پر ظلہ انتظامیاں سے رابطہ کریں مجرموں کو گرفتار کرنے کی مانگ کریں کسی طرح قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح کا رد عمل دکھانے کی ضرورت ہے آج بھی انساب زندہ ہے اور انتظامیاں بھی چوک کرنا ہے مجزدوں میں سی سی ٹی وی کا انتظام کریں معاملے کو آپس میں چھپانے سے مجرموں کی حمد بڑھ جاتی ہے آلہ سران تک پہنچا کر جلد گرفتاری کی مانگ کریں ریاست کرنا ٹکا پر نفرتی وارداتوں میں سرے فیرس نے کیونکہ یہاں جلد انتخابات ہونے والے اور جلد مرکزی وزیروں کی بھی آمد شروع ہونے والی ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جلد یوگیاں دیتینات بھی کرنا ٹک دورے پر آئیں گے لہذا وقت کافی نازوک ہے اور ہر شہری کو چوکر نہ ہو کر نظر رکھنے ہوگی پھر سے کسی کے بھی عبادت گاہوں کی بے حرومتی نہ ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے فرقہ پرستوں کے فیرس پولیس تک پہنچائے اور انہیں ان پر نظر رکھنے کی بھی گزارش کریں ارباوی ستیگیری میں بھگوا پر چملہ رانے کے بعد اب امن کا ماحول ہے کچھ شرپسندوں نے یقیناً امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا لیکن سمجھداری اور بھائی چارے کے ساتھ معاملے پر قابو پالیا گیا آج انسی پی مکیا وزیر ریاست مہاراشتہ شرط پوار بیلغام کے دو دن کے دورے پر رہے ان کا شاندار استقبال کیا گیا چنمہ سرکل میں ان کی گل پوشی جیسے بھی کے ذریعے کی گئی شرط پوار نے شمالی مہاراشت تعلیم ادارے کے پچاس سال مکمل ہونے کے اجلاس میں شرکت فرمائی کرناٹک مہاراشت کی جانب سے تعلیم ادارے کو کسی طرح کی کمی محسوس نہ ہو اس کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے کرناٹک میں کمی نہ ہو اس پر توجہ ڈاکٹر پرواکر کورے کر رہے ہیں اس اب انہوں نے کہا ڈاکٹر بابا صاحب امیڈ کر مہاتمہ پھولے شاہو مہاراشت کا ذکر کرتے ہوئے غلط رسم و رواز کے خلاب چلائی تحریک قابل توجہ ہونے کی بھی بات کہیں مہاتمہ پھولے نے اپنی پوری زندگی گریب مزدوروں کے لیے صرف کی تو ڈاکٹر بابا صاحب امیڈ کر نے آئینے ہند کو مضبوط بنانے کے لیے کوشہ رہے پاکستان کے وزیراعظم کو کرسی چھوڑنی پڑتی ہے تو سرلنکہ کے صدر کو بھاگنا پڑتا ہے پچھلا ستر سالوں میں بھارت میں اس طرح کی تصویر اس لیے نظر نہیں ہے کیونکہ یہاں کا سبویدان مضبوط ہے ایسا بھی انہوں نے کہا اتحاد نظر دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ کہ جمہاں نے جاو ہے انہوں نے کہی سکھن چھوڑتا ہے سا ہن کرنے چھے سچی ناڈی با جیسے ہیں یا آنے سرکا جنے کی یا کا جیتا ہے سچی جیچے میں وہ آنے پاسوں چھوڑتا چھوڑتا ہے انہوں نے پچھے سکھن چھوڑتا ہے انہوں نے سرکا جنے ان چھوڑتا 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 ہے انہوں نے شکریہ چھوڑتا ہے انہوں نے آپ کو علاوہ ڑھریں گیا انہوں نے کہ جنے میں نے تک امدیا س有沒有 دورتا ہے انجوں نے ایسا خریم طورتا ہے انجوں نے کہا انہوں نے یہ ہے انہوں نے سکرہ پکوتا ا plains کیا میں ملک دوست سارم دنہا ہمارک کرتا ہے ہمارک کرتا ہے میں یہاں رکھا ہے اس دنگوان پر کاک کرنے لگے اس ساماندیت کو جب ساماندی سے ساماندی سے بھی کیا ہے ان میں نے فریش شغل شاتو چاہ جائیں گے تو یہ چندہ چندہ گا جیلا ایک ہمتہ کی شتی دیدہ سٹا راستو ایشاں ماتے میں اچھنا ہے اور یہ سوچے چاہ سوگن جیسے یہاں صحیح اپنے سکھے نائیں گے حضا سوگن تانکہ جائیں گے ہے کہ جان ما لئے ہیں چھوڑالا ہے Weg �یدہ کےrito جو اور احمق اور دکر جانر وادا ہے کہ جسی ہے جاورا ہے ہمینے س Cruz DM سم類 ہمارے کے لاahahaha انڈیون اور کے برسی اللے کے رو کیا اس کے لئے کہ یہاں سے زندگی کچک ہو چاگی ان کے اللہ کہ مخلصہ یہاںoy~! بہن آپ چاہتی رکی کا باری ہے ان شعثیم کی نولا مل کر لوسی طBra�� شامو تلسل ک Hoe 앉الی شامو راح تلسل MARC اگرو کم اگر جب پتش آج از اگر اسا مشکہو ہے آج از اگر آپ اسا مشکہو ہے آج امر لاحظ کرنا شامو راحی راگ کست کے لئے در دون !! تو آج ہی مات مچا وقت ان سے شاہ کرتے ہیں شام وائدان سے جوہر ہر دیشہ ملے وچھا فرناس سازہ آتے گا گیا سازہ ہر دیشہ پہنے کنگ دی کن سے ران جنگ دی مجھے موگران چو ران جاں پھر ناظر اکیہ سامدے چنز گوستار چو ران جاں پھر ناظر جاں پھر ناظر سازہ یاگران چو ران جاں پھر ناظر اچھے انگیان سے کہتے ہیں بل جاں کناہ اکتر چاہتے ہیں سب ہاتھ چاہ وچوں گینے چاہ نچا چو گا ساں مینہ انچان کن چاہتے ہیں چاہ دونس ہاں اککتے ہیں ایک چاہ سوڑکتے ہیں اور دوسر رجے سے چاؤ گا موسیقی 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 شیوازی وآمان فرمیز عجز زنچ چا سے رو مرک جلا. چاہاں پڑی ممسی احسے عاشقوا علیانه. کہ زنچ چاہاں ساچ چاہے. کہ ہندوزس آگچ چاہے.